تیار ہیں نا رہے ہیں بات کہہ دوں پتے کی رب کا شکر ہے اس نے ہمیں اور آپ کو سننی بریلوی بنایا ہے میں نے سفر کا آغاز کر دیا ہے وہی بولے گا جو حلالی ہوگا اور جس کے پیٹ میں امام احمد رضا کے نام سے ترد اٹھتا ہو یا تو وہ شجرہ چیک کرے یا جا کے پھر اپنا بلٹ ٹیسٹ کرے رب کا شکر ہے اس نے ہمیں اور آپ کو سننی اگلی بات آپ بولیں گے سننی سننی بریلوی بنایا ہے سننی سننی یہ پیچھے والے کیوں نہیں بول رہے وہ شیر یاد آ رہا ہے جن کا دیا تو کھائے انہی کو تو گر رائے لگتا کہ تُو نے پی ہے اشرف علی کی چاہے معاملہ تھنڈا نہیں پڑھنا چاہیے ہے نا امید ہے خدا کی قسم یہاں کوئی بھی کندے عقیدے والا آئی نہیں سکتا اور آپ ہی گیا ہوگا نا تو گارنٹی حضرت محفل ختم ہوتے ہوتے اسے یہ کہنا پڑے گا میں مجرم ہو آقا مجھے ساتھ سے لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے 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 شکرِ رب کا کہ اس نے مجھے اور آپ کو سننی آگے والے میرا ساتھ دیں خالی پیچھے والے انشاءاللہ خود ڈبو کی طرح چلنے سنینی سنینی بریل بھی بنائے اور ابھی حضرت نے فرمایا یہ صرف سنیوں کا مقدر ہے کہ ہم نبی کے تر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں نبی کے گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں میں آپ کو بتا دوں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات کس لیے کہہ رہا ہوں کئی خانقا کی ٹڈے رنگ برنگی چولے پہن کر اہلِ پیت کے نام کی دھائی دیتے دیتے ہماری محفنوں میں آ جاتے اور آ کے پھر حضور کے صحابہ کے خلاف بھوکتے چپکے سے کان میں کہتے ہیں عمر کو نہ ماننا ابو بکر کو نہ ماننا کیوں کا حق تو علی کا تھا چھین لیا انہوں نے میں تو موہ پہ کہتا ہوں بغیر تو وہ تمہارا مولا ہوگا جس کی موجودگی میں حق مارے جاتے ہوں ایک ہمارا مولا ہے جس محفل میں بیٹھ جاتا ہے فیصلے ناحق نہیں ہوتے ہیں اور تمہارا مولا کتنا کمزور ہے جو سامنے سے حق چھنوا دے ہمارا مولا اتنا مضبوط ہے حضور جھنڈا دیکھے کہا علی جا خیبر جا تو دس بیس نہیں اکیلا بندہ جا کے پائیں ہاتھ سے خیبر کی چوکٹ اکھاڑتا ہے اور جو گھما کے پھینکتا ہے نا اور جب اٹھانے کی باری آتی ہے چالیس پندے مل کے اٹھاتے ہیں یہ ہمارا مولا ہے تو یہ چولے پہن کے آتے ہیں چولے پہن کے آج ذکر شہید کرولا بھی ہے عظمت والدین بھی ہے کوشش رہے گی کہ یہ دونوں باتیں اللہ کرے آپ کے دل میں اتر جائیں توجہ ہے نا سارے لوگوں کی ٹھیک ہے جی آ کے کہتے ہیں ابو بکر کو نہ مانو عمر کو نہ مانو عبو بکر نے حق مارا ہے عمر نے حق مارا ہے میں کہتا ہوں غیرت کر اہلِ بیت کا عشق ہمیں نبی کے ابو بکر و عمر نے سکھایا ہے یہ سمجھنے والی بات ہے اہلِ بیت کا عدب ہمیں اہلِ بیت کا عدب عدب شیخین نے سکھایا ہے آپ کہیں گے کیسے تو سنیں نبی کا ابو بکر کاؤں نے اگر میں آپ کو بتاؤں سنیں فتح مکہ ہے خانِ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا جائے توجہ ہے خانِ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا جا رہا ہے جہاں تک گرانے تک گرا دیئے گئے ایک پت جو چھت پہ رکھا تھا وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچا حضور نے کہا علی میرے کندے پہ کھڑاؤ توجہ کی جئے گا علی میرے کندے پہ کھڑاؤ حضور کیوں کہ ذرا کندے پہ چڑھ کے یہ بت بھی گرا کہتے ہیں حضور کہاں آپ کے کندے کہاں میرے قدم کرم کریں کہ آپ میرے کندے پہ سوار ہو جائے میرے محبوب نے کیا کہا مسکرہ کہ علی شیرِ خدا ضرور ہو لیکن ابھی اتنی بھی طاقت نہیں ہے جو نبوت کا بوجھ اٹھا سکا ایسا کرو میرے کندوں پہ سوار ہو جاؤ جب علی کو نبی نے کندے پہ اٹھایا حضور کہتے ہیں علی ہاتھ کہاں پہنچا ارض کرتے یا رسول اللہ اگر کہیں تو عرشِ مواللہ کا بایاتھاملوں یہاں رکھ کے ایک بات کہوں اس دن نبی نے کندے پہ علی کو اٹھایا ہاتھ عرشِ مواللہ تک جا پہنچا پھر حسین کو تو میرے نبی نے بار بار کندے پہ اٹھایا تھا بار بار کندے پہ اٹھایا تھا علی سے کہتے ہیں نبی میرے کندے پہ بیٹھ علی نے اپنی طرف اشارہ کیا حضور آپ بیٹھے تھے حضور انہیں کا نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے پھر کیا بات تھی ہجرت کی رات آئے غارِ سور کی اُنچائی ہے حضور ہیں ابو بکر کے کندے ہیں کہتے ہیں آقا بیٹھ جائیے ابو بکر کس لیے کہ حضور دو باتیں ہیں ایک تو چڑھائی گئے دوسرے دشمن کا تاقب ہے آقا آپ کندوں پہ بیٹھے تھے کہ کیوں کہ جب ہم غار پہ چلیں گے ایک بندے کا پیر کا نشان ہوگا نکلے تو ہیں کہاں تک تلاش کریں گے ایک کو دیکھ کے لوٹ جائیں گے آپ سے کہنا چاہیے چاہوں آج غارِ سور پہ چلنے کے باری آتی ہے بڑے بڑے گھٹنے پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اچھے اچھوں کی کمر ترد کر جاتی ہے کتنے دیکھ کے لوٹ آتے ہیں نہیں جا سکتے اُچھائی کافی ہے ابو بکر تیرے عشق کو سلام تیری محبتوں کو سلام تیری جذبے کو سلام وہ کونسی طاقت تھی کہ جب تُو نے نبی کو کندے پہ لیا گئے پورے بیر کے ذریعے نگی بنجوں کے بل چلا گئے تاریخ کواہ ہے ایسا چلا ایسا چلا کہ مڑ کے نہیں دیکھا سیتھی سانس جا کے غار کے تروازے پہ لیتا گئے پھر اُتارا مصطفیٰ کو آقا ٹھہر جائیے ابو بکر اندر جاتا گئے پہلے غار دیکھوں صاف ہے کے نگی اگر غار صاف ہوگی تب ہمیں وہاں پندر آئیں گے ہم میں رکھ کے کہتا ہوں غار صاف ہے کے نگی ابو بکر پہلے دیکھتا گئے تو یاد رکھنا جب تل میں نبی آتا گئے پہلے ابو بکر آئے گا تل صاف ہے کے نگی اگر تل صاف ہوگا تب ہی دل میں مصطفیٰ آئے گی نعرے تکبیر نعرے رسالت عظمتِ صدیقِ اکبر عظمتِ صحابہ عظمتِ اہلِ بیت نعرے تکبیر نعرے رسالت کہاں پہنچے غار میں چلوں آگے دین کی خدمت کرنے والے لوگ ان کے بارے میں بھونکتے ہو تم دلالی کرتے ہو اور ابو بکر کو بھونکتے ہو جب حضور کی عظمت کی باری آتی ہے تو چلی میں گز جاتے ہو اور جب لوٹنے کی باری آتی ہے میدان میں نکل آتے ہو خدا کی قسم قربانیوں کی نسان نہیں غار میں گئے سب جانتے ہوں گے پورا واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے سب جانتے ہوں گے اندر گئے پوری غار کی صفائی کی پورے غار کی پورے منس پورے یعنی کوئی کونہ کوئی سراغ کوئی جگہ نہیں چھوڑی جس پہ ابو بکر کی نظر نہیں پڑی اور جتنے سراغ دیکھے سب پہ امامہ پھاڑ کے لگا دیا کپڑا کم پڑ گیا تو ایڑی لگا دیا حضور سے کہا لیٹ جائیں کیا منظر ہوگا جب صداقت کے تاجدار کی گود میں نبوت کے تاجدار کا سر ہوگا سر حضور کا گود میں کس کے بولے جو بریلوی ہیں وہی بولیں مجھے کسی سلے کلی اور کسی شیعہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے صرف بریلوی لوگ چاہیئے ابو بکر کی گود میں حضور کا سر سانپ آیا کٹا پیر کیا ایک بال کو جنبش ابو بکر نے نہیں ابو بکر سانپ کٹا ہے پیر ہلا دیتے یہ تو اتنا زہریلی چیز کٹ رہی ہے آپ کو کہ سانسیں ٹوٹ جاتی ہیں ابو بکر کہتے ہیں میں نے پیر اس لیے نہیں ہٹایا ابو بکر کی سانسیں ٹوٹے تو ٹوٹے میرے نبی کی نیند نہ ٹوٹے میرے نبی کی نیند نہ ٹوٹے آنکھیں برسی آنسوں گرے نبوت کے چہرے پہ جبکہ میرے نبی نے فرمایا تنام عینایہ ولاینام قلبی وہ میرے سونے کو اپنے سونے پہ قیاس نہ کرنا میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل جاک سا رہتا ہے دل جاک سا رہتا حضور نے آنکھیں کو ابو بکر کیا ہوا آقا لگتا ہے کٹ لیا کسی زہریلی چیز نہیں ابو بکر کو شفا مل گئے ابو بکر کو شفا مل گئے اگلی بات بتانے لگا ہوں جس سے ان کتوں کے کلے جے پتے ہوں گے پانی ہو جائیں گے پھٹیں گے اگلی بات حضور بیٹھے آقا پیاس لگی ہے پانی مانگ رہے کہاں غار کے اندر حضور پیاس لگی ہے میرے نبی نے مسکرا کے کابو بکر جاؤ بیچ غار کے اندر چلے جاؤ وہاں پانی اپنی پیاس بجھا لو رکھ کے بتانا صفائی کس نے کی تھی غار کی زور سے ابھی مزہ نہیں آیا کس نے حضرت ابو بکر میں ایک ایک کونے کا پتا تھا ایک ایک سراب کا پتا تھا پانی پہلے سے ہوتا تو حضور سے مانگتا ہی نہیں مانگ گئی اس لیے کہ غار میں نہیں تھا آقا پیاس لگی ہے میرے نبی نے فرمایا جاؤ بیچ غار میں چلے جاؤ جا کے پانی پیاؤ ابو بکر صدیق میں یہ نہیں کہا ہوں پور ایک ایک کونہ میں نے دیکھا ایک ایک سراب میں نے دیکھا سارے میرے دیکھے ہوئے ہوئے رستیں آقا غار میں پانی نہیں ہیں اٹھے مسکرا کے سر جھکا کے چلے بیچ غار میں گئے پانی کا پیالہ ملا اٹھایا پیا واپس آگے پیاس بجھ گئی تھی بات ختم ہو جانی تھی میرے نبی نے مسکرا کے دیکھ ابو بکر پی لیا پانی جی یا رسول اللہ اب یہ بتاؤ پانی تھا کیسا پانی پانی ہوتا ہے لیکن آج اس کے بارے میں کیوں پوچھا جا رہا ہے سنے بہت غور سے ابو بکر پانی تھا کیسا کہتے حضور میں نے ہاتھ لگایا تو برف کی طرح تھنڈا تھا جو بول سکتے بس وہی بولیں ہاتھ لگایا تو برف کی طرح تھنڈا حضور جب ہوتوں کے قریب لائیا ایسی خوشبو نکل رہی تھی کہ مشک کی خوشبو فیل تھی آقا جب میں نے اس کو ہوتوں سے لگایا شہز سے زیادہ میٹا دوسر سے زیادہ سفید میرے نبی مشکرا رہے ہیں اب ذرا رکھ کے ایک بات کہوں گا ایک پیالہ ابو بکر کے لیے غار میں آیا گئے اور ایک یہی پیالہ سیدہ آمینہ کے لیے اس وقت آیا تھا جب میرے نبی دنیا میں زاغری حالت میں تشریف لا رہے ہیں مینہ نے کہا تھا مجھے ایک پیالہ پیش کیا گیا سیدہ بتا تو شہی پیالہ میں پانی جو تھا اس کا رنگ کیسا تھا مزا کیسا تھا آپ نے بھی چار باتیں بیان کی تھی آپ نے کہا دوسر سے زیادہ سفید مشک سے زیادہ خوشبو دار پرف سے زیادہ ٹھنڈا جائز سے زیادہ میٹا یہی چار چیزیں ابو بکر بتا رہے ہیں یہی چار چیزیں نبی کی ماں نے بتائی گئے آقا کہتے گئے ابو بکر بتا گئے تجھے یہ پانی کہاں سے آیا کہا نہیں یا رسول اللہ کہا سن جب تُو میرے پاس سے چلا رب نے فرشتوں کو گم دیا فرشتوں دیکھو میرے محبوب نے یار کو پانی کا پتا بتا دیا گئے اس کے پہنچنے سے پہلے جنت کی نہروں کا روخار کی ترم موڑ دیا جائے نعرے تکبیر نعرے رسالت ذکر شہدائے کربلا نعرے تکبیر انہیں بہنکتے ہیں لوگ انہیں بہنکنے جنہوں نے سندگی دینی کے لئے قربان کر دی خدا کا شکر ہے ہم بریلی والے ہیں ہم بریلی والے ہیں ہم نبی کے عمر سے بھی پیار کرتے ہیں نبی کے ابو بکر سے بھی پیار کرتے ہیں نبی کے غنی سے بھی پیار کرتے ہیں نبی کے علی سے بھی پیار کرتے ہیں ہم نبی کے علی سے بھی پیار کرتے ہیں ایک کتب ہو کر رہا تھا ابھی کچھ دن پہلے کجلی ہوئی ہے اسے ماد اللہ بدبخت کہہ رہا تھا حضرت عمر نے خاتون جنت کے لا تمہاری جس کی وجہ سے ان کا حمل ضائع ہو گیا میں کہتا ہوں بغیرہ ذرا زبان سمال کے بات کرت عمر وہ گئے جس نے نبی کے گھر پہ بھی پہرہ دیا ہے نبی کے در پہ بھی پہرہ دیا ہے ہے کدھر عمر وہ گئے جس نے نبی کے گھر پہ بھی پہرہ دیا اور نبی کے در پہ بھی پہرہ دیا ہے کون عمر ہے سارے صحابہ مرید ہے میرے نبی کے عمر مراد ہے میرے نبی کی آپ کو یاد نہ ہو تو بتا دوں جہاں اللہ کے خلیل نے کھڑے ہو کر جھولی پھیلا کے نبی کو مانگا تھا وہیں نبی نے کھڑے ہو کے جھولی پھیلا کے عمر کو مانگا ان کے بارے میں بھوکتے ماز اللہ ایک کہہ رہا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے مولانا قادو نے جنت کا باغ عضرت عمر نہیں کمزہ کیا تھا میں نے کہا شرم نہیں آتی عمر وہ گئے جو اپنی دور خلافت میں تمام خلیفہوں میں سب سے زیادہ سب سے کم جس نے تنخواہ لی ہے بیت المال سے اس ذات کو فاروق عاظم کہا جاتا ہے ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ان کے بارے میں بھوک رہے ہیں اور معاشرے کو تباہ کرنے پہ لگیں عمر کون ہے؟ ننگ پیرید کے دن نماز پڑھانے جا رہے ہیں یہ چھچندر بنا ایسی کی گاڑی سے چلتا ہی نہیں اور بھوکتا نبی کے عمر کو ہاں تبرکات لینے کے باری آتی ہے تو موں کے بل گر جاتا اور بھوکتا نبی کے عمر کو اگر اس کا پس چلے تو یہ بینکے بھی کٹ لے جے میں بھی کٹ لے اور بھوکتا ہے نبی کے عمر کو کون عمر ہے؟ ننگ پیرید کے دن گئے پیر دھوئے عیدگاہ میں گئے نماز پڑھائی واپس ننگ پیر آئے پیر دھل رہے تھے مدینے میں کسی نے کہا عمر خلیفہ آؤ وقت کے کم سے کم چپل پہن لیتے کہا کیوں؟ کہا دیکھتے نہیں ہوں کہ آپ کے آپ کے پیروں پر کتنی مٹی کے دھپے لگ گئے؟ عمر کی آنکھ میں آنسو آئے کہنے لگے شکر ہے رب کا توجہ کریں حضرت عمر کے کہتے ہیں پیر کی مٹی کو دیکھ کے شکر ہے رب کا کہ جس نے عمر کو یہ توفیق بخشی ہے کہ اس کے پیروں میں مٹی کے دھپے ضرور ہیں لیکن اس کے دھامن پر کوئی عمل کا داغ نہیں ہے یہ فاروق عاظم ان کے بارے میں کہتے ہیں باغ چھین لیا میں نے کہا غیرت نہیں آتی ہے غیرت نہیں آتی ہے ایک کرتے میں دس سال خلافت چلانے والا عمر ایک کرتے میں فاروق عاظم نے دس سال خلافت آمد ایک دن نیا کرتا پہن کے آگے خطبہ دینے کی ممبر پہ تیاری ایک صحابی کڑے ہو گئے عمر خطبہ باد میں دینا پہلے بتاؤ نیا کرتا کہاں سے آیا کوئی ہوگا عمر جیسا آپ جو کہتے ہیں حق مارا ہے جب حضرت عمر پہلے دن مسند مسند خلافت پہ آپ نے کہا لوگو اگر عمر حضور کی شریعت کے خلاف کوئی قدم اٹھائے تو تم کیا کرو گے ایک صحابی کھڑے ہو گئے ننگی تلوار لے کے دہاتی تھی زنگ لگی تھی تلوار میں کہنے لگے عمر سوچ سمل کے چلنا اگر ایک حرکت بھی مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف ہوئی نا تو اسی تلوار سے سیدھا کر دیں گے یہ عمر فاروق اعظم سیکھتے آپ جی سے آپ ہی کہتے ہیں عمر نے قید نہیں کرایا تھا غصہ نہیں آیا تھا آنکھ میں آس ہوا گے کہنے لگے یا رسول اللہ تیری عظمت پہ عمر کے ماباپ قربان ہو جائیں اپنے پیچھے ایسے لوگ چھوڑ کے گیا ہے جو عمر کو کسی بھی قیمت پہ غلط قدم رکھنے کا موقع نہیں گئے سکتے ہیں یہ فاروق اعظم ہے تو آپ نے کیا گئے لیا ایک دن نیا کرتا ایک صحابی کڑے ہوگئے عمر خطبہ باد میں ہوگا پہلے بتاؤ یہ نیا کرتا کہاں سے آیا یہ نیا کرتا کہاں سے آیا حضرت عمر روتے اور کوئی جواب نہ دی عبداللہ بن عمر اٹھ کے کڑے ہوگئے کہا ٹھہرو یہ جواب میں دوں گا صحابہ نے کہا چھپ کر بات تیرے باپ کی یہ تیری نہیں چل رہی ہے کہنے لگے تم میرے باپ کو نہیں جانتے ہو میں اپنے باپ کو جانتا ہوں اس کا جواب میں دے سکتا ہوں کہا اچھا بتاؤ کہنے لگے سنیں آج جمعہ کا دن تھا کل میں نے اپنے باپ کو دیکھا اس کرتے کو جو ان کے پاس تھا رگڑ رگڑ کے دل رہے ہیں جہاں سے رگڑ تھے وہیں سے پھٹ جاتا تھا وہیں سے پھٹ جاتا تھا میں دیکھ کے حالت رونے لگ گیا میں نے کہا اپن نیا کرتا نہیں سلوا لے تھے اس نے کہا بیٹے تیرے باپ کے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے یہ کس کی بات کر رہا ہوں یہ آدھی دنیا کا بادشاہ ہے بائیس لاکھ مربع میل کا مالک ہے آج اگر چوکی کا کوئی انچارج بن جائے کسی محلے کا صدر بن جائے کسی کمیٹی کا دھیقش بن جائے کپڑوں سے باہر ہو جاتا گے پر دھان بن جائے سامنے ٹکنے لگی دیتا گے پتائک بن جائے لوگوں کے لاستے بند کر دیتا گے عمر کسی محلے کا مالک نہیں ایک کاؤں کا مالک نہیں ایک شہر کا مالک نہیں آدھی دنیا کا بادشاہ گے عمر اور اتنی پاور والا آگے کیسے رو کس را سامنے کانک دے گئے کسی میں چھلت رکھی گئے کوئی عمر کے آگے آنکھ اٹھا سکے اوہ یار انسان تو انسان جب عمر کرسی میں بیٹھا شہروں نے بکریوں کو دیکھنا بند کر دیا بکریوں نے شہروں کے سامنے ہی طرح آنا شروع کر دیا سب پوچھ رکے تھے یہ بکریاں ٹر تی کیوں نہیں بکریوں نے کہا تھا تم نہیں جانتے ہو کرسی پہ نبی کا عمر آ گیا ہے اب کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا کوئی کسی کا بگار دارتا اس عمر کے بارے میں بھوکتے ہوتے ہو وہ رو رہا ہے آدھی دنیا کا بادشاہ ہے کیسے رو کس را جس کے قدموں میں رہتے ہیں وہ کہتا کہ میرے باپ روئے کہ لے کہ بیٹے میں کپڑا ہی نہیں کہ ابا اس دن جو ہم جنگ سے آئے ہیں جیت کے اس میں کپڑا ملاتی اس کا کرتہ بنا لیتے کہنے لگے بیٹے کپڑا کم ہے تیرے باپ کا قد بڑا ہے حضرت عمر فاروق عظم لمبے قد والے تھے کہ بیٹے قد کے حساب سے کپڑا چھوٹا ہے کہتے میں دھوڑ کے گیا جتنا کپڑا مجھے ملاتا اتنی میرے باپ کو ملاتا کہتے میں اپنے حصے کا کپڑا لا کے میں نے اپنے باپ کو دیا کہتے نئے کپڑوں کے سوال کرنے والو اس میں آدھا کپڑا میرے باپ کے حصے کا ہے اور آدھا کپڑا عبداللہ ابن عمر کے حصے کا لگا ہوا بتاؤ جو اس کناس سے زندگی گزارتا ہو وہ کہا تو نے جنت کا حق مارے گا شکرِ رب نے ہمیں بریلوی بنایا ہے میں پھر کہوں گا شکرِ رب کا اس نے ہمیں سننی زور سے سننی اور زور سے سننی بریلوی بنایا گیا ہم نبی کے بطر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں نبی کے گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر یہ کوئی عام شہابی نہیں ہے حضور کے یہ بدری شہابی ہیں حضور کے ساتھ جنگ بدر لڑی ہے انہوں نے سنیں شہزادیں بیٹھیں حسنین کریمیں حسن بھی بیٹھیں حسین بھی بیٹھیں سامنے سے عبداللہ ابن عمر گزر کے جا رہے ہیں توجہ ہے تکے تو نہیں کہہ دیں آر رسول اللہ سامنے سے گزر کے جا رہے ہیں عبداللہ ابن عمر امام حسین فرماتے ہیں وہ ہمارے نوکر کے بیٹے ہیں درہ بات تو سنو عجیب لگانا نوکر کا بیٹھا کہا آدھی دنیا کا بادشاہ ہے جس کا باپ کہتے ہمارے نوکر کے بیٹے بات سنو آگے جی بات چیت ہوئی اس کے بعد محفل ختم گھر گئے کہنے لگے اببا جی آج بڑا تاجب ہوا کہا کیا ہوا کہ حسین ابن علی نے مجھے نوکر کا بیٹا کہا ہے نوکر کا بیٹا کہا ہے فرمانے لگے تو سج کہہ رہا ہے تو سج کہہ رہا ہے ان کے رشتے دیکھئے آپ فرماتے سج کہہ رہا ہے کہا جی بابا سج کہہ رہا کہا لکھوالا آئے گا لکھوالا آئے گا کہا اببا جی لکھوالا ہوں گا کہا لکھوالا دوڑے دوڑے آئے کہا حسین جو تم نے کہا تا لکھ دوگے دوگے مسکرا کے کہتے ہیں ہم حسین ابن علی ہیں جو کہہ کے سناتے ہیں وہ کر کے بھی دکھا دیتے ہیں کہاں لکھ دیں گے کہاں لکھ دیں گے آپ نے لکھ دیا کہ تُو ہمارے نوکر کا بیٹا ہے دوڑ کے گئے اببا جو دیکھو میں نے کہا تھا سچ کہا تھا یہ لکھائے نیچے حسین کے سائن ہوئے ہیں اللہ وہ اکبر شہزادے کے سائن دیکھے سنے آنکھیں کھول کر کے جب دیکھانا تو غصہ نہیں آیا جلان نہیں آیا آپ نے تحریر کو لیا ہوتو سے لگایا آنکھوں پ رکھا میں بیٹے سمال کے رکھا کہاں بھائی صاحب نہیں لینا کہاں نا اسے سمال کے رکھا کہاں کیا کرنا گے بیٹے اگر میرا انتقال ہو جائے اسے عمر کے کفر میں رکھ دینا کہاں کس لیے کہاں قبر میں پہنچوں گا آقا آئیں گے کہیں گے عمر بتا کیا کر کے آیا گاں میں کہہ دوں گا آقا جب تک آپ زمین کے اوپر تھے عمر تیری نوکری کرتا رکھا اور تیرے بعد تیرے نوازوں کی عمر نوکری کر کے آیا ہے اللہ وہ اکبر ان میں تو اتنا پیار تھا ان میں ات اور آج لڑایا جا رہا ہمارے ایمان چھرائے جا رہا ہے ہمارے ایمان چھرائے جا رہا ہے اگلی بات کر دو ایران فتح ہوا کون سا ملک زور سے بولیں اور زور سے بولیں ایران فتح ہوا وہاں کی شہزادی حضرت شہربانوں لائی گئی سارا مال غنیمت تقسیم ہوا بات شہربانوں کی آئی دور خلافت کس کا ہے فاروق اعظم شہربانوں کی باری آئی سب دیکھ رہے تھے یہ کس کے حصے میں آتی ہیں ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہیں خدا کی قسم ہر کسی کی سمنہ تھی یہ مجھے میر جائیں عمر اس کا فیصلہ نہیں کرتے فرمانے لگے اس کا فیصلہ عمر کل کرے گا کل کرے گا کہ آج کیوں نہیں کہ عمر کو سوچنے دو جتنی یہ شان والی ہے اتنا دولہ بھی شان والا ہونا چاہیے جیسا یہ بیٹی شان والی ہے ویسا اس کی جوڑ کتولہ بھی شان والا ہونا چاہیے عمر کل فیصلہ کرے گا کل عدالت لگے گا سارے لوگ رات بڑھ دعائیں کرتے رہے کوئی کہتا تھا اللہ مجھے دے 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 عدالت لگی دل تھام کے بات سننا فاروق اعظم مسجد پر بیٹھے ہاں بھئی فیصلہ شروع کیا جائے حضور جو شہربانوں آئی ہیں وہ کسے جانی ہیں سب اپنا حساب لگا رہے ہیں عبداللہ ابن عمر سوچ رہے تھے کہ میں بیٹھا ہوں یہ ہو سکتا مجھے مل جائے لیکن جانتے عمر کا فیصلہ کہتے ہیں سنیں اگر یہ شہزادی ہے تو پھر لڑکا بھی شہزادہ ہونا چاہیے حضور کون فرمانے لگے کہاں گے حسین ابن علی کہاں گے حسین ابن علی یہ ان کو دیا جائے گا ان کا نکاح حسین ابن علی سے کیا جائے گا فیصلہ کر کے گھر آ گئے بیٹے عبداللہ ابن عمر سامنے گئے اببا جی میں تو سوچ رہا تھا یہ میرا عصہ بنیں گی آپ نے مجھے کیوں نہیں دیا کیا میرا باپ باشا نقی ہے حضورت عمر کی آنکھ میں آنسو آگئے فرمانے لگے بیٹے جملوں کا انتخاب سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے تھا بتا تو شکی کہاں تیری وغی عظمت ہے جو حسین کی عظمت ہے کہاں تیری ماں بھی اتنی شان والی ہے جتنی حسین کی ماں شان والی ہے کہاں تیرا نانا بھی عظمت ہو اتنی والا ہے جتنی عظمت ہو والا حسین کا نانا گے کردن چھک گئی کہتے ہیں بیٹے شہربانوں کے لئے سمیر پہ مجھے حسین سے عظمت والا کوئی شہزادہ نظر نہ کی آیا اس لئے شہربانوں اٹھا کے میں نے حسین کی چھولی میں ڈال ڈال بہت خوب زندہ بات لوگ باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں جنہوں نے ہر دکھا حضور کے گھر کی بھی عزت کی فاظت کی حضور کے در کی بھی عزت کی فاظت کی اللہ ہوا پر بات بڑھ جائے اگر اسی پہ بات کرنے تھے توجہ ہے سارے لوگوں کی برداشت کرنے ہیں نہ یہ باتیں چلوں آگے حضرت عمر فاروق عظم خدا کی قسم نبی کا عمر بھی جال لاجواد ہے نبی کا ابوبکر بھی لاجواد اور ہم سنی بریلی والے ہیں ہم در والوں سے بھی پیار کرتے ہیں اور گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ تھے در والے اگر بات کروں گھر والوں کی تو مولا کائنات مولا علی مولا اتنی بیماری سے جواب نہ دے مولا ایک بات بتا دوں اگر کمزور علی کا نام لے دینا تو بڑے بڑوں کی کمر توڑ دیتا ہے یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں کوئی بندہ بھی اٹھاون کلو سے کم کا نظر نہیں آرہا ہے نا اٹھاون کلو سے کم کا کوئی بندہ نظر نہیں آرہا مولا اور زور سے مولا یہ پیچھے والے کیوں نہیں بول رہے ہیں کہ خالی لنگر کے سارے آئے تھے یہ گھر سے روٹی کھا کے بھی آئے تھے اگر گھر سے بھی کچھ کھا کے آئے تو ذرا بول دے مولا علی یہ کہتے ہیں نا مولائی مولائی نہیں موالی مولائی نہیں ہے علی تو ہمارے علی تو ہمارے ہیں علی تو ہمارے ہیں کیسے ہمارے ہیں حضرت علی آئے ابو بکر صدیق لدے کا مسکرہ دیئے علی کہتے ہیں ابو بکر مسکرائے کیوں کہا نبی نے فرمایا جنت کا ٹکٹ میرا علی باٹے گا جنت کا ٹکٹ میرا علی باٹے گا کہتے ہیں پھر ابو بکر آدھی بات کیوں پوری بتاؤ نہ کچھ اور بھی تو نبی نے کہا تھا کہا کیا کہنے لگے یہ نہیں کہا تھا علی ٹکٹ اسی کو دینا ہے جس کے سینے میں میرے ابو بکر کا پیار ہوگا آپس میں تو اتنی محبتیں ہیں لیکن یہ چچک بندی والے چچندر یہ ہمیں لڑانا چاہتے ہیں خدا کی قسم ہماری رہنمائی کے لیے بریلی کا حمد رضا کا ہی ہے ہم دین چچندروں سے نہیں سیکھیں گے نبی کے علام امام محمد رضا سے سیکھیں گے اور انہوں نے سکھایا حضرت سکھایا وہ کہتے ہیں تیل سنت کا کہ بیڑا پار اصحابِ رسول اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ ہم نبی کے در والوں سے بھی پیار کرتے ہیں نبی کے گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں تو خدا کی قسم دیکھیں نہ حسین کی ماں کا جواب ہے نہ باپ کا جواب اب بار بار سوچ رہوں گے یہ گردن پہ ہاتھ کیوں جا رہا کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے ہے مگر بس توجہ کریں آپ دلہ بھی لا جواب ہے دلہن بھی لا جواب ہے دلہ کاؤں نے دلہا وہ ہے جس کے تلوار چلتی ہے نا تو آواز آتی اللہ فتہ اللہ علی لا صیفہ اللہ ظل فقار دلہا وہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا انا مدینہ العلم والی بابوہا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا کیا باتیں سننیوں اللہ تمہیں سلامت رکھے سمجھ لیں سارے مفہوم عدیث کے یاد ہیں میں علم کا شہر ہوں علی اس کا علی اس کا بتا دو رابزیوں کی نجائز اولادوں کو بریلی والے علی علی کیسے کرتے ہیں بریلی والے علی علی کیسے کرتے ہیں انا مدینہ تلہیم والی بابوہا میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ یہ بات نہ یہودیوں کو حضم نہیں ہوئی بارہ اکھٹے ہوئے بارہ کتنے بارہ جانتے ہیں میں دو تھی چار پاس کے ساتھ ساتھ دکھ گیارہ 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 کے بعد آتا ہے نا بارہ تیرہ تیرہ سے پہلے گیارہ کے بغداد والے کے بعد باروی ٹھیک ہے جی گیارہ کے بعد بارہ کتنے آئے آئے بارہ آئے ٹیلتے ٹالتے اب منظر کیا تھا گھر سے میرے مولا کائنات نکلے دہانے ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ ہے بائیں ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ ہے یوں چل رہے خدا کی قسم ایک جگہ پہ جنت کے تین مالک ٹھہل رہے گئے کتنے تین مالک جنت کے ایک ساتھ جا رہے اگر کوئی کہے یہ تین کیسے بول گیا کمرے پہ آنا ساری بیماری دور کر دی جائے ٹھیک ہے جی تین ایک ساتھ جائے سامنے سے بارہ یہودی آئے کہنے لگے ٹھہرے ہیں حضرت نے نے فرمایا جلدی بتاؤ نماز کا وقت ہو رہا ہے کہنے لگے ہمیں علی سے ملنا تھا کیا کہا علی سے ملنا تھا آپ نے فرمایا میں ہی علی ہوں اشکر کے دئے گا آپ ہی علی فرمانے لگے ہاں تو پھر یہ کہنے لگ اچھا کوئی اور بھی علی فرمانے لگے تم مدینے کی بات کرتے ہو ساری کائنات میں صرف ایک ہی علی ہے ساری کائنات میں صرف ایک ہی علی ہے کہ destac جی تو پھر سنیں نبی نے فرمایا آپ کے بارے میں میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے اللہ آپ کو سلامت رکھ کہ یہ بچے بول رہے ہیں اللہ ان کی زبان کے صدقے ہم سب کو نجف اشرف کے راستے حضور کے مدینے کی حاضری نصیب فرماؤں ہے جی توجہ ہے کہ آپ کے بارے میں کانا بھی نہیں فرمایا بے شک کہنے لگے جی ہاں میں اختلاف ہے آپ یاد رکھیں اختلاف اور ہوتا ہے اور مخالفت اور ہوتی ہے اختلاف یہ ہے کہ ہم آپ کی بات پر مطمئن نہیں ہیں آپ دلائل دے دیں ثبوت دے دیں تو ہم مطمئن ہو جائیں گے اور اختلاف مٹ جائے گا اور مخالفت یہ ہوتی ہے تو لاکھ دلیلیں دے تیری سکل ہی نہیں دیکھنی ہے سمجھ کے اختلاف اور مخالفت میں فرمے فرمے آج اختلاف کو لوگ مخالفت کا رنگ دے دے رہے یہی وجہ ہے جو معاشرے میں سب سے زیادہ پساد پھیل رہا ہے انہوں نے کہا اختلاف ہے ہمیں آپ کہ ہمیں یقین نہیں ہوتا مجھ پوچھنا ہے فرمانے لگے جلدی پوچھو نماز کا وقت ہے تو بارہ آئے تھے پوری زندگی کی محنت کٹی کر کے لائے تھے ایک نے کہا سوال بعد میں ہوں گے پہلے تعرف سن لو میں ایران کا پڑھا ہوں دوسرے نے کہا میں یمن سے پڑھ کے آیا ہوں تیسرے نے کہا میں زبور کا حالی ہوں چوتھا بولا انجیل بھی پوری آتی ہے مجھے ایک نے کہا مجھے تینوں کتابوں کا علم ہے سب اپنی اپنی جھاڑنے لگے علی نے دو باتوں میں بات قدم کر دی فرمانے لگے تم دنیا گھوم کے آئے ہو علی نے حضور کے قدموں میں بیٹھ کے بڑھا ہے پوچھو کیا پوچھنا ہے جلدی نماز کا وقت ہے کالی پہلے ایک بات سننے جواب دے دیئے تو ہم تمہارے اور نہیں دیا تو پھر تم ہمارے فرمانے لگے درہا کسے رہے ہو پوچھو میں علی ہوں میں علی ہوں پوچھو ایک نے کہا اچھا جلدی بتائیں راب فرماتے ہیں پوچھو ایک کہتا اچھا علی جلدی بتائیے وہ ایک کیا جس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں علی فرماتے ہیں وہ ایک خدا ہے جس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں ایک نے کہا وہ دو بتائیں جس کے جیسا تیسرا کوئی نہیں علی کہتے ہیں وہ دن و رات ہیں جس کے جیسا تیسرا کوئی نہیں فرماتے ہیں انہوں نے کہا وہ تین بتائیے جن کے جیسا چوتھا کوئی نہیں آپ نے فرمایا لوگ قلم کرسی وہ تین چیزیں جو رب نے سب سے پہلے محبوب کے نور سے پیدا کی ان کے جیسا کوئی چوتھا کوئی نہیں انہوں نے کہا وہ چار بتائیں جن کے جیسا پانچوہ کوئی نہیں حضرت علی کہتے ہیں یہ آسمانی چار کتاب ہیں جن کے جیسا پانچوہ کچھ نہیں ہے انہوں نے کہا وہ پانچ بتائیں جس کے جیسا چھٹا کوئی نہیں علی کہتے ہیں یہ پانچ نماز ہیں جن کے جیسا چھٹی کوئی نماز نہیں انہوں نے کہا وہ چھے بتائیں جس کے جیسا ساتوہ کوئی نہیں علی فرماتے ہیں وہ چھ دن ہیں جس میں اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا گیا انہوں نے کہا وہ ساتھ بتائیں جن کے جیسا آٹوہ کوئی نہیں آپ فرماتے ہیں کعبے کے تواب بھی ساتھ ہیں ہفتے کے تین بھی ساتھ ہوتے ہیں انہوں نے کہا وہ آٹھ بتائیں جن کے جیسا نوہ کوئی نہیں آپ کہتے ہیں وہ اللہ کے آٹھ فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کے بائیوں کو تھامر رکھا گیا انہوں نے کہا وہ نو بتائیں جن کے جیسا دسوہ کوئی نہیں علی کہتے ہیں سنیں وہ دس حضرت علی کہتے ہیں وہ نو حضرت علیہ السلام کے باغی امتی ہیں جن کے جیسا دسوہ کوئی نہیں کہا وہ دس بتائیں جس کے جیسا گیاروہ کوئی نہیں علی کہتے ہیں سنیں وہ دس روزے ہیں جو بندہ کوئی رکنہ دا کرنے جائے اور ارکان میں سے کوئی رکن جھوٹ جائے تین روزے یہاں رکھیں ساتھ وہاں رکھیں تلکہ شرطن کاملہ یہ دس روزے گئے جن کے جیسا گیاروہ کوئی نہ کی انہوں نے کہا نہیں بتاؤ وہ گیارا کیا گئے جس کے جیسا باروہ کوئی نہ کی علی کہتے گئے انیلائیت وحدہ شرقہ قوکہ قرآن کہتا گئے حضرت یوسف کے بھائی گیارا گئے کہا وہ بارا بتاؤ جس کے جیسا تیروا کوئی نہ کی علی کہتے سنے سال کے مقینے بھی بارا گئے اور جس میں میرے نبی آئے گئے وہ تاریخ بھی بارا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت ذکر شہدائے کربلا عزمت والدائے کربلا بفتی حمادرہ سافرہ نعرے تکبیر نعرے رسالت سوال اور بھی تھے سوال اور بھی تھے اور بھی سوال تھے انہوں نے کئی سارے سوال کی بات لمبی ہو جائے گی آخری سوال سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ کچھ تو پوچھو جو پھنس جائے یا تو نماز سوڑتے یا سوال رہ جائے کہا بارا لوگوں نے دماغ لگایا کہا ایسے چیز پوچھو جو علی انگلی پہ گناتے گناتے وقت تو گزر جائے کہنے لگے علی اب یہ بتائیے علی اب یہ بتائیے اچھا آپ کو بہت علم اللہ نے دیا ہے اچھا یہ بتائیے وہ کون سے جانوریں جو انڈے دیتے ہیں وہ کون سے جانوریں جو بچے دیتے ہیں حساب تو یہ لگایا تھا عمر کہیں گے کبوتر انڈے دیتا مرگی انڈے دیتی فاقتہ انڈے دیتی کہا یہ سوچ رہے تھے لیکن قربان علی تیرے علم پہ قربان تیری نظر پہ خدا کی قسم حضرت علی نے آستین اوپر کی فرمانے لگے سنو وقت کم ہے حساب تم لگانے نہ علی بتا کے جا رہا ہے کہنے لگے بتاؤ نہ کہنے لگے جن کے کان اندر کو ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں جن کے کان باہر کو ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں سر پکڑ کے بیٹھے علی کہنے لگے سوچ کیا رہے ہو بیل مچھلی جا کے دیکھو کتنی بڑی ہوتی ہے انڈے دیتی ہے خرگوش دیکھو کان باہر کو ہوتے ہیں بچے دیتا ہے علی کہتے ہیں اب اگر سوال پورے ہو گئے ہو تو ایک سوال علی بھی کر لے انہوں نے کہا نہیں آپ پھیر جائیے ہاتھ پڑھائیے کلمہ پڑھا کے اپنا بنا لیجئے کہ اتنی جلدی بھی کیا گئے کہا سمجھ گئے اگر شاکرت کا علم ایسا گئے تو مدینے والے استاد کے علم کا عالم کیا گئے اللہ اللہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی موتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا گئے یہ کون ہے یہ ہے دلہا یہ ہے دلہا اور دلہن بتاؤں سنیں سیدہ ہیں تیبہ ہیں تاہیرہ ہیں آبیدہ ہیں زاہیدہ ہیں تقیہ ہیں زکیہ ہیں راکیہ ہیں ساجدہ ہیں آبیدہ ہیں حافظہ ہیں کاریہ ہیں عالمہ ہیں مفتیہ ہیں خاتون جنت ہیں فاطمہ زہرہ یہ ہے دلہن اور وہ ہے دلہا چیلنج کے ساتھ کائنات میں کوئی خاتون جنت جیسی عورت آئی نہیں خاتون جنت جیسی کوئی عورت عورت آئی ہی نہیں کیوں پوری دنیا میں کوئی ایک عورت ایسی نہیں دکھا سکتے جس کی گود اللہ اپنے کرم سے پھرے اور اس کو عورت والے عواری ذات لاہق نہ ہوتے ہو کوئی مسلم ہے اور عورت ایسی نہیں بچے کی بلادت کے بعد جس کی نماز قضا نہ ہوتی ہو قربان جاؤ خاتون جنت کی طہارت پر پندروے شب میں رمضان کی حسن آئے سہری کے وقت حسن آئے اور فجر کی نماز خاتون جنت مسلے پہ پڑھ رہی ہے مسلے پہ پڑھ رہی ہے اور صرف حضرت حسن کے ساتھ نہیں حسین آئے تب بھی نماز نہیں چھوٹی سیدہ زینب آئی تب بھی نماز نہیں چھوٹی کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کو ناپاکی نہیں چھوٹی میرے نبی نے فرمایا چھو بھی نہیں سکتی کہا کیوں کہا یا رسول اللہ بتائیں میرے نبی فرماتے کہ عورتوں کی شکل میں میری بیٹی جنت کی ہور ہے اور جنت کی ہوروں کو کبھی ناپاکی چھوہ نہیں کرتی ہے ہم تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے مامی لا کیا گئے حیرت میں تھے ہو کیا رکھا گئے پریلی والے نے قلم اٹھایا ساری جنجلہت تور کر دی دو باتوں میں بات ختم کر دی کاؤل جن میں نہ پڑ صرف اتنا سن تیری نسلے باق میں گئے بچہ بچہ نور کا تُو غین نور تیرا سب خرانہ نور نارے تکبیر نارے رسالت ذکر شہدائے کربلا مسلکِ عالی حضرت نارے تکبیر نارے رسالت ماں باپ ایسے ہوں تو بیٹا حسین پیدا ہوتا ہے بیٹا حسن پیدا ہوتا ہے اگر ایک ایک کشان بیان کروں بڑا وقت چاہیے بس آخری بات ہے میری چند لمحوں میں سن لیں توجہ ہے نا بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے ہمارے حسین بھائی بیٹھے ہوئے ہمجد بھائی بھی ہیں کہ نہیں آپ ہیں ہے نا اللہ سلامت رکھے بس سنیں ذرا اگلی بات کرنے لگا توجہ ہے امام حسن سر سے لے کے سینے تک حضور کے مشابہ امام حسین سینے سے لے کے پیر تک حضور کے مشابہ جب دونوں مل جاتے تھے تو تصویر پیمبر نظر آتی تھی تصویر پیمبر نظر آتی تھی اگر شہزادوں کی عظمت پر بات کروں تو بڑا وقت چاہیے بڑا وقت چاہیے ان کی عظمت کون بیان کر سکتا ہے یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں ایسے اصلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں دونوں تصویر پیمبر دونوں تصویر پیمبر سب جانتا مشکل آگئی یزید بیٹھا تختر لازم کیا اس نے چند لوگوں کی بیعت کو ان میں سارے بڑے بڑے لوگ تھے بڑے بڑے لوگ تھے زبردستی کی اس میں ایک ذات میرے حسین کی تھی دباؤ ڈالا پریشر ڈالا نوبت آگئی تلوار چلنے کا نمبر تھا مدینہ والے کر رہے تھے حسین پھینے اجازت دیں تو تصنیم لاکھوں تلواریں آپ کے ساتھ ہو جائیں گے لیکن میرا امام کہتا ہے خبردار یہ میرے نانا کا شہر ہے یہاں خون کا ایک قطرہ نہیں گرنے دوں گا یہ میرے نانا کا شہر ہے یہاں خون کا ایک قطرہ نہیں گرنے دوں گا کوئی تلوار نہ نکالے خود حسین مدینہ چھوڑ دیتا ہے اس لیے حسین نے مدینہ چھوڑ دیا تاکہ اس زمین پہ خون نہ گرے اس لیے چھوڑا گھر آگئے بہن سے کہا زینب اجازت دیں میں نانا کے مزار پہ جاتا ہوں بھئیہ کیوں کل لگتا ہے آج آخری رات ہے جی بھر کے درے رسول دیکھنا ہے جی بھر کے درے رسول دیکھنا ہے نوجوانو ذرا سمل کے بعد جی بھر کے درے رسول دیکھنا ہے اللہ آپ کو حضور کے شہر لے جائے پھر وہاں سے پلٹ کے آئیے اور پھر آکے بتائیے دل پہ کیا گزری وہ کہا تھا کسی نے لوٹاغ مدینے سے عبید اپنا بتا نہیں جو روح تھی وہ اب بھی مواجہ پہ کھڑی ہے جو حضور کے شہر اقبار چلا جاتا ہے نا اور جو پلٹ کے آتا ہے آٹھ دن رکھتے ہیں مدینے شریف میں آٹھ دن حاجی لوگوں پر رکھا جاتا ہے اور عمرہ کرنے والے تو اکثر چھے دن سات دن میں واپس ہو جاتے ہیں یہی ہے نا چھے سات دن میں واپس ہو جاتے ہیں لیکن خدا کی قسم جب پلٹ کے آتے ہیں تو لوگ ایسے حضور کے روزے کو دیکھ کے روتے ہیں کہ کوئی باپ کی میت پر بھی ایسا نہیں روتا صرف مدینے شریف کی یہ خاصیت ہے کہ لوگ اس کی دیوار سے لپٹ لپٹ کے روتے ہیں کوئی ممبر چھون کے روتا ہے کوئی وہاں کی صفوں سے لپٹ کے روتا ہے کوئی وہاں کے درو دیوار کو چھون کے روتا ہے اوہ یار یہ تو ان کا عشق ہے جو دیکھ کے آ رہے ہیں تم نے انہیں تو دیکھا ہوگا جو جانے والوں کے ساتھ چلتے ہیں قتم با قتم چل رہے ہیں ہچکیاں بن جاتی ہیں سیکڑوں لوگوں کا قافلہ ہوتا ہے سب کی آنکھیں پرس رہی ہوتی ہیں میں پوچھنا چاہیتا ہوں کبھی ان سے بھی پوچھا تم نے اوہ یار جا تو یہ رہا کہ مدینے تم کیوں رو رہے ہو کہ تمہیں اس کے نانے کا ڈر ہے یا اس کے مر جانے کا خوف ہے وہ کہیں گے نہیں تمنا یہ کہ کاش اس کے ساتھ ہم بھی مدینے جا رہے ہوتے ہیں ہمارا بھی سہر و شہر غزور کا مقدر ہوتا یہ سوچ کے لوگ رویا کرتے ہیں اوہ یار مدینہ مدینہ ہے رب سے ہر شخص دعائیں مانگتا ہے مالک غزور کا شہر دکھاتے اور کیوں پیار نہ ہو مدینے سے رب نے مدینے کی بنیاد عشق پہ رکھی گئے جس شہر کے بنیاد عشق پہ رکھی گئی ہو پوری کائنات خوم گیا جاؤ کسی شہر سے کوئی اتنا پیار نہیں کرتا جتنا زمانہ مصطفیٰ کے مدینے سے پیار کرتا نعرے تکبیر نعرے ریسالت عظمت مدینہ ملوورہ نعرے تکبیر نعرے ریسالت حضور کے شہر کی بات کرو اوہ یار اللہ سے نبی کے شہر کی حاضری مانگی کرو کئی بار لوگ کہتے ہیں مولانا اس بار بونس ملا کمپنی سے پندرہ دن کی چھٹی ملی ابھی گوہ بھون کے آیا ہوں میں نے کہا آگ لگے ترے گوہ جانے میں کیا گی اچھا ہوتا پندرہ دن حضور کے شہر میں گزار آتا حضور کے شہر میں گزار آتا کہہ رہا مزے آگئے اس پہ گئے تر دوری پہ ٹنگ کے جا رہی تھی میں نے کہا ٹوٹ گئی ہوتی نا تو لاشات نہیں آتی ہے اور آتی نہیں ہے کتنے پہتے چلے گئے کتنے مر گئے کوئی نام لینے والا نہیں ہے کوئی پہاڑ سے گر کے مرا کوئی پانی میں پہ کے مر گیا شوک پورے کرتے کرتے مر گئے کیا کی اچھا ہوتا تم مصطفیٰ کے مدینے میں جا کے مر گئے ہوتے شہر مصطفیٰ میں مر گئے ہوتے کیا ملتا میرے امام نے کہا تھا تیبا میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بن سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت لگر کیا رہشت سبحان اللہ مرنا ہے تو مدینے جا کے مر کہ دیکھ اللہ کتنی عزتیں بلند کرتا کتنی عزتیں بلند کرتا چھٹی مل جائے نا حضور کے شہر جانا حضور کے شہر جانا گھر میں بٹھا کے کہتا مولانا دیکھا میں نے ٹوائلٹ کتنا اچھا بنایا مولانا سے پوچھ رہا باترون دیکھا دیکھا حضرت جی کتنا وی آئی پی بنایا میں نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں جسم کی گندگی نکالی جاتی ہے اور تُو نے اس میں پانچ لاکھ لگا لی حج کر آیا کہ دعا کرو حضور بلالے کیوں رسی باندھ رکھی ہے کسی نے تیرے پیر میں مدینہ شریف سے باری آتی ہے تو مولانا دعا کریں تمنہ تو ہے کیوں بے غیر ہے تیرے ٹوائلٹ میں پانچ لاکھ کا خرچہ ہے عمرے کے لیے دیڑھ لاکھ میں پہنچ سکتا تھا مکاری دکھا رہا ہے ڈون کر رہا ہے چھوٹ بول رہا ہے اور تُو تو یہاں سے جانا نہیں چاہتا کتنے ایسے وہ شہر سے باہر ہی لوٹا دیتے لوٹ کر آ گیا مکہ سے مدینہ نہ گیا چاہتا بھی کیسے جب آقا نے بھلایا کی تمنہ کر کوشش کر لگنا لائنے لینا ٹکٹ مدینہ کا قدم بڑھانا تیرا کام کے راستے ہم بار کرنا مدینہ والے کا کام سبان اللہ اور جب تُو ساری کوشش ٹوائلٹ باتروم میں کرے گا نا صاحبائی کیوں اسے نیا کرنے کے تو ہاں ہی مرے گا یہ یاد رکھی ہے اسی میں مرے گا تمنہ لے کے مر مدینہ کی میرے حضور نے کہا تھا ہو سکے ممکن تو میرے مدینہ آ کے مر جانا حضور اگر نہ مر سکا فرمایا پھر مدینہ کی تمنہ لے کے مر جانا کیا ملے گا کام مرے گا سنت کبیر نگر کی زمین پہ تمنہ مدینہ کی لے کے مرا ہوگا قیامت میں میرے قبرستان سے اٹھایا جائے گا حضور کے شہر میں مرنے کی تمنہ رکھو دعائیں مانگا کرو اللہ مدینہ کی موت دے اللہ مدینہ کی موت دے یہ وہ شہر ہے ساگید جہاں ہر کوئی جانا چاہتا ہر کوئی جانا چاہتا خسین بھی کہتے ہیں بہن بہن